پاکستان کی معاشی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے موجودہ زر مبادلہ اور دیگی ملکی ظہائر میں کمی آ چکی ہے ملک کی موجودہ صورتحال دے کر کوئی بھی کاروباری طبقہ مزید سرمایہ کاری نہیں کر رہا بلکہ جو بین القوامی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں اپنے سیٹ اپ کو پاکستان میں بند کرتے جا رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لئے ایک تشویشنا کمر ہے کیونکہ ملک میں جاری آئی ایم ایف پروگرام جون کے آہر تک ختم ہو جائے گا اور آئندہ آنے والے سال میں نئے معاہدے کے لئے آئی ایم ایف کی کوشش ہے کہ اپنی مرضی کے ٹیکس قوانین بنائے جائیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی معاشیت آئی ایم ایف پروگرام کے لئے بغیر سنبھل نہیں سکتی اور آئی ایم ایف اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ایسی شرائط بھی پاکستان پر لاغو کر رہا ہے جس کو پاکستان موجودہ صورتحال میں پورا نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان میں مہنگائی پہلے ہی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اب ایسی صورتحال میں حکومت پاکستان ان تمام چیلنجزیں سے نپٹنی کے لئے پلاننگ کر رہی ہے اس سب کے حوالے سے آج آپ کو بتائیں گے موجودہ وزیر حزانہ اس حاق دار کی جانب سے اس تمام تر صورتحال پر ایک اہم بیان دیا گیا جس کے بعد سے بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین ابھی بھی بہت سے معاملات پر تحفظات پائے جا رہے ہیں اب اس حاق دار کی جانب سے کیا کہا گیا یہ ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے ایک طرف ملکہ وزیر حزانہ کا یہ بیان اور دوسری طرف پاکستان کے روش سے بھرتے ہوئے تجارتی تعلقات اب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کیا پاکستان آئی ایم ایف پروگرام لینے کے علاوہ دوسری آپشنز پر غور کر رہا ہے کیا پھر چائنہ، روس، ایران اور سعودی عرب مل کر کوئی بلوگ بنا رہے ہیں یہ سب اہم حبریں آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے وزیر خارجہ اس حاق دار کی جانب سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ حزانہ کے حالیہ ہونے والے اجلاس کے دوران پاکستان کو دلپیش موجودہ معاشی چیلنجز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن ہماری حکومت کے حلاف جو پولٹکس چل رہی ہے آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان کو مزید گرانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جبکہ ہماری حکومت آئی ایم ایف کی جانب سے جو مطالبات کیے جا رہے ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتی اور عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتی انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ایک مختار ملک ہے ہمارے خلاف اندرونی اور برونی طور پر سیاست کی جا رہی ہے کہ ہم بھی سیڈی لنکا کی طرح ڈیفالٹ کر جائیں اور اس کے بعد آئی ایم ایف پروگرام ہمارے سے اپنی مردی کی شرائط منوالے آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی شعبے میں ٹیکس استثناء نہ دیں ہمیں اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں کچھ ٹیکس چھوٹ دے سکیں اس حق ڈال نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ کہاں سے کتنا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے روان سال بہتر سو ارب روپے سے بڑھا کر ٹیکس حدف بانوے سو ارب روپے کر دیا آئی ایم ایف پروگرام آئے تو ٹھیک نہیں آئے تو کوئی بات نہیں ہم کوئی دوسرا حل بھی تلاش کر سکتے ہیں اب ایک طرف ملک وزیر خزانہ کی جانب سے ایسا بیان دیا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب دیگر حکومتی عراقین کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کا نوہ جائزہ ہم اسی مہینے میں حتم کریں گے تو اگر آئی ایم ایف کا نوہ جائزہ کلیر کرنا ہے تو یعنی کہ حکومت آئی ایم ایف پروگرام کو ببراہراس منع نہیں کر رہی کہ ہم لوگ پروگرام نہیں لینا چاہتے بلکہ اندر ہی اندر یہ کوشش کر رہی ہے کہ کچھ بھی کر کے آئی ایم ایف کے آئندہ سال کے پروگرام کو حاصل کر لیا جائے اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا آیا پاکستان ڈیفارٹ سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کو حاصل کرتا ہے یا پھر کسی دوسری آپشن پر گول کرتا ہے پاکستان نے حالیہ دنوں میں روس سے جو خام تیل حاصل کیا اس کے بعد سے آرمی مارکیٹ میں بڑی حلچل پائی جا رہی ہے کیونکہ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ روس اور امریکہ شروع سے ایک دوسرے کے خریف ہیں اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں پاکستان نے امریکہ کا بہت ساتھ دیا لیکن اب صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور چین کی جانب سے روس اور پاکستان کے مبین ان تجارتی تعلقات کو بحال کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پنتالیس ہزار ٹن روسی تیل وحری جہاز کے ذریعے پاکستان پہنچا ہے اور اس میں چین کا بہت اہم کردار ہے دوستو ایک طرف پاکستان کے خلیجی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں یو اے ای اور سعودی عرب سمیت دیگر ممالک نے پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی اور پاکستان روس سے پہلے انہی ممالک سے اپنا تیل حاصل کرتا ہے لیکن اب کی بار پاکستان نے جو روس سے تیل حاصل کیا اس تیل کے مقابلے میں سستا ہوگا جبکہ روس سے جو تیل حاصل کیا گیا اس میں سب سے اہم بات ہے کہ پاکستان نے روس کو ادائیگی امریکی ڈالرز میں نہیں بلکہ چینی کرنسی میں کی جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ بلاہر ڈالرز کی بجائے اپنی مقامی کرنسی میں تجارت کی جا رہی ہے اور اس میں چائنہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا دوستو چائنہ پاکستان کی معاشی صورتحال کے پیشے نگر پاکستان کی مدد کے لیے آ چکا ہے اور اس کے بعد حکومت کی جانب سے سی پیک کے حوالے سے بھی اہم پیشرف سامنے آنے والے ہیں کیونکہ دونوں ممالک اس حوالے سے بھی کام تیز کر رہے ہیں اور چائنہ نے ہی روس کو بھی رضا مند کیا ہے کہ پاکستان کو سستا تیل دیں تاکہ سی پیک کے ذریعے جو عالمی دنیا میں تجارتی فائدہ چین کو حاصل ہوگا اس کا فائدہ روس بھی اٹھا سکے اس لیے پاکستان حکومت کی جانب سے بھی یہ بیان دینا کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر بھی ملک کو چلا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان اپنے دیگر ظہائر اور تجارتی آپشن پر کام کر رہا ہے کہ ان کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کے لیے مزید فائدے حاصل کیے جائیں آنے والے دنوں میں اس معاہدے میں کیا پیشرفت ہوتی ہیں کیا پاکستان کا روس سے تجارتی تعلقات بحال کر کے ایم ایف کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو وہ پروگرام پر شرائط آئید کر رہا ہے یہ پاکستان کے لیے ناممکن ہے اور اس کے بعد پاکستان کسی دوسری آپشن پر گوھر نہیں کر رہا اور اس کے بعد پاکستان کسی دوسری آپشن پر گوھر کر رہا ہے یا پھر چین پاکستان کی معاشی مدد کروا کر سی پیک سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے تاکہ امریکہ کو مات دے کر اپنی کرنسی کو علمی مارکیٹ میں تجارت کے لیے استعمال کیا جائے اس سے بلا شبہ فائدہ چین کو بھی ہوگا یہ بھی کہنا بے جانا ہوگا کہ روس چین سعودی عرب قطر اور یو اے ای مل کر ایک نیا بلوگ بنا رہے ہیں اور پاکستان بھی اسی بلوگ کا حصہ ہو سکتا ہے لیکن اس حوالے سے ابھی کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا آنے والے چند دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی یہ تو تھے وہ تمام حقائق جو ہم میں آپ کے سامنے رکھے ہیں اسی حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی حضرت میں حاضر ہوگے تب تک کے لیے اللہ حافظ